گڑھ کھانے سے شریر کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور اس کا سیون سردی میں زیادہ اچھا مانا جاتا ہے گڑھ کو ہمیشہ خانہ خانے کے بعد کرنا چاہیے اس سے پاچن کریا بہترین ہو جاتی ہے جو وزن گھٹانے میں لابکاری بھی ثابت ہوتی ہے کسی کو پاچن تنتر مجبوط کرنا ہو تو اس کو روزانہ گڑھ کا سیون کرنا چاہیے ایسا کرنے سے گیس بدحضمی اور متلی آنے جیسی شکائطوں سے شڑکارہ پایا جا سکتا ہے گڑھ میں کیلشیم جنک اور کئی پوشک تدب پائے جاتے ہیں صبح خالی پیٹ گڑھ کا پانی پینہ صحت کے لیے بہت ہی گنکاری مانا جاتا ہے خالی پیٹ سیون کرنے سے اس کے فائدے اور بھی بڑھ جاتے ہیں یا پاچن کو درست رکھنے کے ساتھ کئی سمسیاں کو بھی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دراصل گڑھ کی تأثیر گرم ہوتی ہے اس لیے ناک سے خون نکلنے کی شکایت بڑھ جاتی ہے اسی وجہ سے ایکسپرٹ جو ہے گرمیوں میں گڑھ نہ خانے کی سلاہ دیتے ہیں چینی کے مقاملے گڑھ ادھک میٹھا ہوتا ہے اور ایسے میں یدی گڑھ کا سیون زیادہ کیا جائے تو بلڈ شوگر کی سمسیاں بھی بڑھ جاتی ہیں گڑھ اور چانے دونوں میں پروٹین پوٹیشیم اور کاربز ادھک مہترہ میں پائے جاتے ہیں ایسے میں روز صبح خالی پیٹ گڑھ اور چانہ خانے سے ماس پیشیوں کا بکاس تیجی سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ماس پیشیوں اور ہڈیاں مضبوط بھی بنتی ہیں اس لئے ماس پیشیوں کے نرمان کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ میں گڑھ اور چانہ ضرور شاملی کرنا چاہیے اگر آپ پرتی دن گڑھ کھانا چاہتے ہیں تو لگوگا آپ کو دس گرام گڑھ کھانا ہی صحیح رہے گا ایک دن کے حساب سے کیونکہ یہ چینی کا ایک سواست اور پوشٹک بھی کلپ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس میں چینی تو ہوتی ہی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کا سیون آپ دن میں دس گرام سے ادھگ نہ کریں اگر آپ کو بی پی کی سمجھ سے ہے تو آپ کو گڑھ کا سیون ہر دن کرنا چاہیے گڑھ میں جنک اور انٹی آکسائٹ بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ گڑھ میں ویٹامین بی ٹویل ویٹامین بی سیکس بھی پائے جاتا ہے اسی وجہ سے گڑھ کے نیمیت سیون سے شریر کی روگ پرتی روڈک شمتہ بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ مہلاوں میں گڑھ کو نیمیت روپ سے سیون کرنے سے ان کے شریر میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ان کے خون میں ہیموگلوبین کی ماترہ بڑھ جاتی ہے یہ کیسے پتہ لگ ساتا ہے کہ گڑھ اصلی ہے یا نکلی بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اصلی گڑھ کی پہچان کیسے کرے یا نکلی گڑھ کیاں سے انہیں مل گیا ہے یا کیا ہے اگر آپ کو بھی اصلی گڑھ چاہیے یا اس کی پہچان کرنی ہے تو آپ پانی میں اس گڑھ کو ڈالیں گے اگر وہ گڑھ ملاوٹی ہوگا تو ملاوٹی پردات پانی میں نیچے بیٹھنے لگ جاتا ہے جبکہ گڑھ اصلی ہوتا ہے تو پانی میں گھل جاتا ہے اگر آپ بھی مارکٹ سے ایسا گڑھ چونٹ رہے ہیں تو آپ کو یہ پہچان کرنی ہوگی کہ گڑھ کا رنگ جو ہے وہ بھورا رہے وہیں پیلے رنگ کا یا ہلکے بھورے رنگ کا گڑھ نہ جھنے کیونکہ یہ ملاوٹی رہتا ہے جن لوگوں کو آنکھوں کی روشنی سے سمبندی سمسیاں ہوتی ہیں ان کے لیے گڑھ کھانا بہت لاپکاری ہوتا ہے گڑھ کھانے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھنے لگ جاتی ہے گڑھ میں کئی پرکار کے پوشک تتو پائے جاتے ہیں اور کیلشیم اور فارس فورس کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے جو ہماری بڑھتی ہومر میں ہماری ہڈیوں کو مضبوطی دیتی ہے گڑھ ہمارے دماغ خوص وست رکھنے کا بھی کام کرتا ہے اگر ہم پرتی دن گڑھ کھائیں تو یہاں مائگرین جیسی بیماریوں کو بھی ٹیک کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی نیمت روپ سے گڑھ کھانے سے یاد داشت بھی اچھی رہتی ہے اس کے علاوہ کبز ایسی ڈیٹی اور پیٹ فونلے کی سمسیاں سے کئی لوگ اکثر ہی پریشان رہتے ہیں تو ایسے میں گڑھ کے سیون سے ان سبھی سمسیاں کو کافی حد تک دور کیا جا سکتا ہے بس روزانہ کھانا کھانے کے بعد گڑھ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانا ضروری ہوگا کہتے ہیں کہ گڑھ بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے اگر تلسی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس نکال کر گڑھ کے ساتھ ملا کر ایک چمچ دن میں تین بار لیں تو اس سے گلے کی خراش بھی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے مہیلا واکسر پیریٹس میں ایسے ان یہ درد جھیلنا پڑتا ہے ایسے میں اگر گڑھ کو گرم دودھ میں ملا کر اس کا سیون پیریٹس کے دوران دن میں دو بار کیا جائے تو درد سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے تازہ اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں